بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی میرے فرینڈز ہائی آپ سب کیسے ہیں آج میں پھر ایک بہت اچھے بلوگ کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں اور پلیز اس کو پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ ریلی بہت اچھی ڈش ہے اسے کہتے ہیں ایجپشن مہشی یہ ایجپشن ڈش ہے اور بہت اچھی ہے دیس میں بھی بہت اچھی ہے بنانے میں تھوڑی محنت لگے گی لیکن اس کے بعد ریزلز بہت اچھے آتے ہیں پلیز ضرور دیکھئے گا اور اسے لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ سب کو اپورچنیٹی ملے اسے بنانے کے آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے کیابچ لیا ہے جس کو بند کو بھی کہتے ہیں اردو میں اور اس کو میں نے بوائل کر دیا پائے تین فیفٹین منٹس کے لئے بوائل کرنے کے بعد میں نے یہ ایک پلانٹ لیا ہے بینگن کو فرائی کر کے بٹر میں میں نے پوری ڈیش بٹر میں بنائی ہے اور اس کو میں اس کی لیئر بائی لیئر بینگن کی اور آلووں کی پوٹیٹوز کی میں لیئر بائی لیئر لگاتی رہوں گی ہر لیئر کو آپ بٹر بھی کرتے جائیں گے تاکہ ڈیش بیسنگ تو بیکنگ ڈیش کے لیئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو سلائیڈ بٹر کرتے رہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آلووں کو بھی ہلکا ہلکا فرائی کر لیا ہے پورا کک نہیں کر رہی صرف ہلکا سا کالر دینے کے لیئے ہلکے سے اس کو فیفٹی پرسن کک کر دیا ہے میں نے اور میں نے اس کو لیئرز لگا دوں گی اس کی ڈیش میں یہ میں نے بند کو بھی نکال لی ہے میں نے ٹو میڈیم اونینز لیئے ہیں ان کو میں تھن جولین کٹ دے رہی ہوں تاکہ جلدی کو کوجھیں میں نے فلنگ تیار کرنی ہے اب کیابیج لیوز کو میں نے فل کرنا ہے رائس اور چکن کے ساتھ میں نے پہلے سے یہ رائس کو سوپ کر دیا تھا ووٹر میں اور اب میں چکن بونلیس چکن لی ہے میں نے اراؤنڈ فور ہنڈ گرامز اور اس کو میں نے سمول کیوبز میں کٹ لیا ہے اس کو میں اونینز کے ساتھ ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ بھی گولڈن براؤن ہو جائیں پھر میں ان کے اندر سچ اس میں کوئی سپائسز نہیں ڈال رہی کیونکہ سوس الگ سے تیار ہوگا یہ سب میں نے ایڈ کرنے کے بعد سارے کھڑے مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے دیکے سے سٹیر فرائی کیا تھوڑے سی ٹومیٹوز ڈالے تاکہ اس کے اندر لٹل ریڈش کا لبی آ جائے اور میں نے تیار کر لیا ہے اب یہ میں سلولی سلولی کر کے اس کی لیئرز اتار رہی ہوں آپ کو اپنے بہت سوفٹ ہینز کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا جیسے ہم چھوٹے بی بی کو کیسے اپنے ہلکے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اسی طرح تاکہ ہمارے لیئرز جو ہیں جو پتے ہیں کیپیچ کے بندگو بھی کہ وہ ٹوٹے نہ کیونکہ وہ بہت سوفٹ ہو گئے ہیں بول ہونے کی وجہ سے ہم ان کی فیلنگ کروں گی جیسے میں نے آپ کو اس وقت دکھایا تھا یہ میتھرڈ اور پروسیس میں نے نہیں دکھایا پورا کمپلیٹ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی سی میں نے صرف ایکسپلین کر دیا کہ میں نے کس طرح بنائے ہیں ٹومیٹوز کا کلر ہے یہ اس کے اندر رائس کے اندر یہ چکن اور لیکن بہت ہلکے مسالوں میں صرف کھڑے مسالے ڈالے ہیں ٹومیٹوز ڈالا اور سالٹ سالٹو ٹیسٹ آپ کے حساب سے آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کی فیلنگ کر لینی ہے سارے رولز بنا کے میں ایک پلانٹ کے اوپر بینگن کے اوپر بنا رہی ہوں اور دیکھیں میں ہر لیئر کو بٹا کے ساتھ کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کی ڈش کو اور اچھے طریقے سے پکا دے گا کیونکہ ابھی اس وقت ہر چیز صرف ففٹی پرسنٹ پکی ہوئی ہے باقی ففٹی پرسنٹ ہم نے پکانی ہے اب میں جو پیسز رہ گئے کیابج کے جو اندر کے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ نہیں پکتے ہیں وہ اتنے بوئل نہیں ہوتے ہیں اور اتنے سوفٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو میں نے سمال سمال پیسز میں دیکھیں کٹ کر لیا ہے اچھے طریقے سے پورا کٹ کر کے میں اسی ڈش کیوں پر سپریٹ کر دوں گی تاکہ جب ہم ہر پیس اٹھائیں تو یہ کیابج ساتھ پکے ہوئے ہوں اور ساتھی زائے نہیں کر رہی میں کوئی بھی چیز دیکھیں ویس نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی اسی میں نے اس کو الگ نہیں کیا میں ساتھ ہی ڈال رہی ہوں میں نے یہاں ہلکے سے پھر سے الگ سے سوس بنانے کے لیے ایک میڈیم سائز کا اونین لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سمال پیسز میں کٹ کے اور اب میں اس کے اندر اواراؤنڈ تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں ٹومیٹو سوس لی ہے ایکچلی ٹومیٹو پیسٹ ہے یہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ لے کے اس کو اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا فرائی کر کے اور مکس اپ کر دیا ہے ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ کیونکہ ہم سوس تیار کر رہے ہیں اور یہ ہماری ریڈ سوس ہے وائٹ سوس ہم ایڈ نہیں کرے اس میں میں نے ابھی آپ کو دکھایا جیسے کہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سٹیر فرائی کیا ہے اور سالٹ ڈالی ہے اور چلیز ڈالی ہیں پاودر چلی پاودر ڈالا ہے اور کورینڈر پاودر ڈالا ہے اچھے طریقے سے کک کر کے میں نے اس کے اوپر سے ساری ٹوپنگ کر دی ہے جتنی لیئرز تھیں اس کی میک شو کیا ہے کہ میں اتنا تھک نہیں بناوں اس کو تھوڑا سا آپ نے لوز رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کی لیئر ڈالیں تو بیک ہوتے ہوئے اس کا جتنا بھی وائٹر ہے یا جتنا سوس ہے وہ ساو مکس ہو جائے ساری لیئرز کے ساتھ کیونکہ آپ نے مجھے پورے میتھک میں دیکھا کہ میں نے لیئر بائی لیئر لگائی تھی اور سوس ڈال کے اب یہ اچھے تھے کسی کو گئے گی میں نے اس کو رکھ دیا ہے بائی آراؤنڈ ڈو فورٹی ڈگری پہ فور آراؤنڈ ہافن آور بیچ میں میں چیک کری تھی مجھے ضرورت پڑی تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا بس انکریز کر دیا تھا کیونکہ میں چاہتی ہوں ہر چیز پروپلی بیک ہو جائے اٹھاتے ہوئے تھوڑی ڈیفکلٹی ہوگی کیونکہ میرے کچھ بینگن اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے جبکہ میں نے بڈر کیا تھا پھر بھی دیکھیں ہلکے سے ہوگے میں نے انہیں اتار کے دوبارہ سے اس کے اوپر لگا کے آپ کو سیٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ ایسے تیار ہوگا محشی بہت الگ الگ طریقوں سے بنتا ہے بہت سارے سوس کے ساتھ بنتا ہے جس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے دیکچی کے اوپر اندر رکھ کے آپ اسے اچھے ترکے سے بوائل کر سکتے ہیں تو ایک ایک بند کو بھی کا پتہ پک جاتا ہے جو فلنگ ہے وہ بھی پک جاتی ہے کچھ لوگ اس کے اندر کیمہ استعمال کرتے ہیں میں نے اس کے اندر چکن یوز کیا میرے پچھے چکن بہت شوک سے کھاتے ہیں اسے میں نے چکن یوز کیا تو آپ یہ ضرور ٹرائے کرنا یہ میرے سٹائل کی میں نے اچھی سی اور سمپل سی ڈش بنائی ہے ریلی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی بہت اچھی ٹیس تھی اور اچھی اور اچھی ریلی بیری نائس رات کو بہت دیر ہو گئی تھی رات کے 11.40 ہو گئے تھے تو thank you so much guys for staying with me thanks for watching take care bye